ہیلو دوستو تو جیسا کہ پیچھل اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ چیری کا کیوٹ پیگی ٹراسفورم ہو کر ایک بڑے سی ڈریگن میں بدل جاتا ہے جس نے ہاؤچین اور اس کے سارے دوستوں کو بچا لیا تھا یہاں باہر آنے کے بعد ہاؤچین اپنے من میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں مون پریسز ہمارے بارے میں کسی کو بتا نہ دے اس لئے کیرن اپنے اسیسن ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیڈل یہاں مون پریسز کے ہرٹ میں پلانٹ کر دیتی ہے جس کے مدد سے وہ جیسا چاہے مون پریسز کو کنٹرول کر پائیں گے جبکہ ساتھی اپیسوڈ کے لاس میں ہم نے دیکھا کہ مون پریسز تو ہاؤچین کے پیار میں پڑ چکی تھی کیونکہ آج تک اس کی جان پہلے کسی نے بھی نہیں بچائی جو سوچتے ہوئے مون پریسز یہاں پر کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہاؤچین میں تمہیں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گی اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروع میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ہاؤچین کو مون پریسز کے دیوے باکس سے کچھ یونی فارمز مل چکے تھے جن کی مدد سے نارمل ڈیمنز انہیں پہچان نہیں پائیں گے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ اپنے مشن کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چلتے ہوئے بلکل ایسا ہی ہو رہا تھا کیونکہ نارمل ڈیمنز انہیں مون کلین کے ڈیمنز سمجھ کر اگنور کر رہے تھے ہاؤچین کو اس بات سے کافی زیادہ خوشی تھی کیونکہ اب راستے کے کئی ساری پروبلم سے ان کی جان بچ جائے گی لیکن یہاں پر ایک اور بڑی پروبلم ہے کنٹرول سینٹر نے ہاؤچین اور اس کے دوستوں کو کیو کے بارے میں جو میپ دیا تھا وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہے یعنی کہ ان لوگوں کو یہ تو معلوم ہو چکا کہ کیو کی سلاکے میں ہے لیکن اس کی اگزیکٹ پوزیشن کے بارے میں ابھی بھی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہاؤچین ابھی یہاں پر یہ سب اپنے دوستوں کو بتا ہی رہا تھا تب ہی اچانک ان لوگوں کی نظر کچھ ریڈ ڈیمنز پر پڑ جاتی ہے جن کا لیڈر ایک سکس لیول کا ووریئر تھا وہ یہاں پر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ چلو آگے بڑھو تیزی سے ہم لوگوں کو کیو تک پہنچنا ہوگا کیونکہ وہاں پر ہمارے ساتھیوں کو ہماری ضرورت ہے یہ سن کر ہانیو حیران ہو تو یہ کہتا ہے کہ آخر کس طرح کی ضرورت یہاں پر ٹوٹل تھرٹی ڈیمنز موجود ہے جن سب کے پاس ہتھیار ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اس کیو میں کسی سے فائٹ کرنے جا رہے ہیں ہاوچین ہانیو کی یہ باتیں سن کر ان سے کہتا ہے کہ کوئی بھی جلبازی مت کرنا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم شاید ان لوگوں کا استعمال کر کے اس کیو کی exact location کے بارے معلوم کر سکتے ہیں جو کہنے کے بعد ہاوچین اپنے دوستوں کو لے کر سیدھا ان ریڈ ڈیمنز کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف ریڈ ڈیمن کے لیڈرز نے بھی یہاں پر ہاوچین اور اس کے دوستوں کو دیکھ لیا تھا جنہیں وہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو مون کلین کی ڈیمنز ہے لیکن میرے ان سے کوئی واسطہ نہیں میرے آقا نے مجھے ایک میشن دیا ہے جسے مجھے جل سے جل پورا کرنا ہوگا یہ کہتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یوں ہی آگی کی طرف بڑھتا جا رہا تھا تب ہی اچانک ہاوچینوں سے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہی پر رک جاؤ جو سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود ریڈ ڈیمنز کا لیڈر فوراں اپنے جگہ پر رک گیا تھا جبکہ باقی کے ڈیمنز بھی وہی پر رک جاتے ہیں ہاوچین یہاں پر ان ڈیمنز کے لیڈر کے پاس آ کر کہتا ہے کہ نیش ڈیمن کیا تمہیں دکائی نہیں دے رہا کہ ہم مون کلین کی ڈیمنز ہیں تم ہماری بات کو یوں ہی اگنور کرتے ہوئے آگے کی طرف کیوں بڑھ رہے تھے جس پر وہ ڈیمن غصہ ہوتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ ڈیمن ٹریکٹ ہے اور میں یہاں پر جہاں چاہنا چاہو جا سکتا ہوں یہ کہتے ہو آگے یہاں ہاوچین کی طرف ہی آ رہا تھا جو دیکھ کر ہاوچینوں سے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہی پر رک جاؤ تم نیچ ڈیمن ہمارے زیارہ پاس نہیں آسکتے ہم لویل ڈیمنز ہیں تم جیسا ہی گرہ ہوا ڈیمن ہم لوگوں کے زیارہ پاس آنا ڈیزارو نہیں کرتا یہ سن کر تو ان ریڈ ڈیمنز کے لیڈر کو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا وہ اپنی انرجی ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سب یہاں پر موجود ڈیمنز ہیں میں ڈیمن لوڈ کا ایک وفادار سپائی ہوں تم میرے سامنے اس طرح سے باتیں نہیں کر سکتے میں دیکھنا چاہوں گا کہ آخر تمہارا رینگ کیا ہے جو سنتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہاوچن نے اپنے پاس سے ایک ٹوکن نکال کر سیدھا ریڈ ڈیمن کے لیڈر کے مو پہ دے مارا جسے دیکھتے ساتھی ریڈ ڈیمن لیڈر سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو گوسٹ آف ڈیول کا ٹوکن ہے یعنی کہ میرے سامنے یہ جو بھی انسان کھڑا ہے یہ مون ڈیمن بورڈ کا ایک وفادار آدمی ہے جن کا لیول مجھ سے کئی زیارہ ہائی ہے یہ جانتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریڈ ڈیمن کے تو پیر کامرا شروع ہو گئے تھے وہ مافی بانگتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیس مجھے ماف کر دے رہا ساتھی وہ ہاوچن کے سامنے جھکتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم لوڈ ایگرس کے دوست ہو ان سے تو یہاں پر موجود ہر ایک ڈیمن گبراتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا اگر مجھے یہ سب معلوم ہوتا تو میری جیسا ایک نیچ ڈیمن کبھی بھی تمہارے سامنے زبان نہ چلاتا لیس اگر ہو سکے تو اس ناچیز ڈیمن کی اس غلطی کو ماف کر دینا میں آپ کے سامنے دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا ہاوچن یہاں پر اس کی باتوں سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ مون ڈیمن گوڑ کافی ذرا خطرناک ہے لیکن دوسری طرف اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی جس نے یہ سوٹ اور ٹوکن ہمیں دیئے تھے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ مون ڈیمن گوڑ کی کتنی زارہ خاص ہوگی اگر اس کے پاس ایسا کوئی بڑا ٹوکن آ سکتا ہے تو یقیناً وہ مون ڈیمن گوڑ کے ساتھ کسی ریلیشن میں ہوگی یہاں پر ہاوچن یہ سب سوش رہا تھا جبکہ دوسری طرف وہ ریڈ ڈیمن لیڈر ابھی بھی ہاوچن سی کہتا ہے کہ ہمیں تو ایک رینفورسمنٹ مشن پر بیجھا گیا تھا اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا ہم لوگ اپنے رینفورسمنٹ مشن کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں جو سن کر ہاوچن اپنا ٹوکن واپس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ رینفورسمنٹ اچھا تو یقیناً تم لوگ سکل کیو میں رینفورسمنٹ کے لیے جا رہے ہوگے جو سن کر ریڈ ڈیمن لیڈر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہاوچن اسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مون ڈیمن گوڈ سے کوئی بھی بات چھپ کر نہیں رہ سکتی مجھے سب کچھ معلوم ہوتا ہے میں تم لوگوں کی یہاں سکل کیو کو ڈونڈنے میں مند کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ایک کمال کا پریسٹ ہے جو کہ تم لوگوں کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے جو کہتے ہوئے ہاوچن نے یہاں پر لینزوان کی طرف اشارہ کر دیا تھا لینزوان بھی کمال کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مون گوڈ کی وجہ سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے اس لئے میں اب تم لوگوں کو راستہ دکھانے جا رہا ہوں جو کہتے ہوئے لینزوان یہاں پر ایک پرپل فینکس کو سمن کر لیتا ہے ساتھی ساتھ وہ ریڈ ڈیمنز کو بتاتا ہے کہ یہ فینکس تم لوگوں کو سکل کیو تک لے جائے گا پر دوسری طرف وہ ریڈ ڈیمن لیڈر یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ پر یہ فینکس تو غلط سائٹ جا رہا ہے ہم لوگوں کو ہمارے آقا نے جو میپ دیا تھا اس کے مطابق تو سکل کیو دوسری طرف ہے یہاں پر تو اصل میں ہاؤچین اور اس کے دوستوں کا ریال پلان ہی یہی تھا کہ وہ اس لیڈر سے اس کا میپ چین لیں گے اس لئے وہ ریڈ ڈیمن لیڈر کے ہاتھوں میں میپ دیکھ کر کافی ذرا خوش ہو جاتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر ہاؤچین اسے ڈانتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں میری باتوں کا یقین لہی ہمیں مون ڈیمن گوڈ نے اصل میں تم لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ہی یہاں پر بھیجاتا جو سنکر ریڈ ڈیمن لیڈر کہتا ہے ٹیک ہے آپ کا مہت بہت شکریہ میں آپ لوگوں کی فینکس کو فولو کرتے اس گیو تک پہن جاؤں گا یہ کہتے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ابھی آگے کی طرف روانہ ہونے والا تھا جبکہ ہاؤچین یہاں اپنے دوستوں کو اشارہ کرتا ہے کہ چلو تیار ہو جاؤ ان کے مڑتے ساتھی ہم ان پر پیٹ پیچھے حملہ کرنے والے ہیں اور یہاں پر بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ان ڈیمنز کے پیچھے پلڑتے ساتھی ہاؤچین اور اس کے دوستوں نے آگے بڑھتے ہوئے سیرہ ڈیمنز پر حلہ بول دیا تھا ریڈ ڈیمنز کو اس حملے کے بارے میں ذرا سبھی اندازہ نہیں تھا اس لئے ان میں سے کئی سارے تو ایک ساتھی مارے جاتے ہیں جبکہ ہاؤ یوے نے یہاں پر تری ایلیمنٹل فرمیشن بھی بنا دی تھی جس کی مدد سے باقی کے سارے ریڈ ڈیمنز کافی زارہ کمزور محسوس کر رہے تھے یہ دیکھر سیمی فوراں آگے بڑھتے ہوئے اس ریڈ ڈیمن لیڈر پر حملہ کر دیتا ہے جسے ریڈ ڈیمن لیڈر نے روک لیا تھا ساتھی ساتھ وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آخر تم لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا میں ایک لیول سکس کا واریئر ہوں تم لوگ منجیتیں آسانے کے ساتھ نہیں ہرا سکتے جو کہتے ہو وہ اپنے تھنڈر سپیر کے استعمال کرتے ہوئے یہاں سیمی پر ایک زوردار حملہ کرنے جا رہا تھا پر تبھی اچانک ہاؤچین اپنے ہولی فرنس کا استعمال کرتے ہو اس کا اٹیک کو سائٹ پر کروا دیتا ہے جو کہ ایک بہت ہی زیارہ پاؤسفل اٹیک تھا اس اٹیک سے تو سیمی بال بال بچ گیا جبکہ سب لوگوں کی آنکے یہ اٹیک دے کر کھولے کی کھولی رہ گئی تھی تبھی اچانک ہاؤچین یہاں پر اس لیڈر کو آواز دیتا ہوئی کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے فائٹ کرنی چاہیے تمہارا اپینینڈ میں ہوں جو کہتے ہوئے یہاں ہاؤچین اور اس لیڈر کے درمیان ایک زبردار فائٹ شروع ہو گئی تھی جہاں دونوں ایک دوسرے سے برابری کا مقابلہ کر رہے تھے تبھی اچانک تھوڑی دیر بعد وہ لیڈر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہے جہاں ان لوگوں کی پٹائی تو کافی بری طریقے سے ہو رہی تھی وہ دیکھ پا رہا تھا کہ کیسے ہاؤچین کے دوسر باری باری کر کے اس کے ساتھیوں کو ہتم کر رہے ہیں اس سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا کیونکہ اب تک تو اس کی ساری فوج ہتم ہو چکی تھی وہ غصہ ہوتے ہوئے ہاؤچین سے کہتا ہے کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا تمہیں اس کی ایک بڑی قیمت چکانی ہوگی جو کہتے ہیں اس بار وہ اپنی ساری تکت لگا کر جمپ کرتے ہوئے ہاؤچین پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ہاؤچین میں اس کے سارے حملوں کو بلوک کر رہا تھا تبھی اچانک یہاں پر ہاؤچین کی مدد کرنے کے لئے کیرن پہنچ جاتی ہے جس نے تیزی کے سار موف کرتے ہوئے لگاتار کو سلیش اٹیک اس ریڈ ڈیمن لیڈر پر لگا دیئے تھے ہاؤچین بھی سموکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدھا اس لیڈر کو ہٹ کرتے ہوئے پیچھے چٹان پر پڑک دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لیڈر خود کو سنبھال پاتا ہاؤچین نے اپنے ڈبل ڈریگن سلیش اٹیک سے اسے اور بھی زیارہ بری طریقے سے انجڈ کر دیا تھا جس کے وجہ سے تو اب وہ ریڈ ڈیمن اٹھنے کی بھی حالت میں نہیں رہا کیرن یہ دیکھ کر اس ریڈ ڈیمن لیڈر کو مختی دلانے کے لیے فوراں وہاں پر اپنے ڈارک لوڈ کو سمن کر لیتی ہے جس کے ایک سپیر اٹیک کی ویڈر سے اس نے یہاں پر ریڈ ڈیمن لیڈر کی کہانی ختم کرتی یہاں ریڈ ڈیمن لیڈر کو مار کر سب لوگ کافی زیارہ خوش ہو گئی تھی جبکہ ساتھی ساتھی ان لوگوں کو سکل کیو کا ریال میپ بھی مل چکا تھا جس کو حاصل کرنے کے بعد ہوجن اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اب ہم لوگ سکل کیو تک پہنچ پائیں گے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے کیونکہ ڈیمن بھی اپنی ریڈ فورس میں ٹیمز وہاں پر بیج رہے ہیں تو ہم لوگوں کو جل سے جلد اپنا بیشل پورا کرنا ہوگا جبکہ ساتھی ساتھ ہم یہاں پر لیڈ زوار کو دیکھتے ہیں جو کہ آس پاس موجود ڈیمن کی باڈی کو کولیک کر رہا تھا تاکہ وہ اٹھ کا استعمال کر کے بعد میں الیکسرس کریئٹ کر سکے یہاں کام پورا ہونے کے بعد وہ سب لوگ میپ کا استعمال کرتے ہوئے سکل کیو کی طرح بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد آخر کار وہ سب لوگ سکل کیو تک پہنچ بھی گئے تھے وہ سکل کیو دکھنے میں تو کافی زیادہ ڈراؤننا تھا لیکن ہوجن اور اس کے دوست اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نیچے کی طرف آہی جاتے ہیں جبکہ نیچے کی جگہ بھی کافی زیادہ ڈراؤن نہیں لگ رہی تھی ہوجن یہاں پر اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور کسی بھی ٹرپ میں بھاز مت جانا ہم لوگوں کو آگے کا راستہ ڈونڈنا ہوگا جو کہتے ہیں وہ سب لوگ آگے جانے کا راستہ ڈونڈ رہے تھے دعا ہٹنے کے بعد اچانک ریڈ برادر یہاں پر آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر ایک ہول ملا جو شاید اس کیو کے اندر جانے کا دروازہ ہو سکتا ہے ہوجن بھی اس ہول کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی عجیب دیکھ رہا ہے ریڈ برادر نے یہاں پر تھوڑی جیل بازی کر دیتی وہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اندر جا کر دیکھوں گا یہ کہتے ہو وہ تیزی کے ساتھ آگے دروازے کی طرف ہی باغ رہا تھا تب ہی اچانک ہوجن محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اچانک وہاں دروازے سے ایک چیخ نکل آتی ہے جس کے سونک ویوز کی وجہ سے وہاں پر موجود سب لوگوں کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی ریڈ برادر جو کہ اس کے اوکے سب سے زیارہ قریبتہ اس وجہ سے اسے کافی زیارہ درد ہو رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کا سر درد سے پھڑ جائے گا ہوجن یہ دیکھ کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں فورن ریڈ برادر کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دیکل دیتا ہے جبکہ ساتھی سار ہوجن نے اپنے دیفنس پیری ٹکنیک کا بھی استعمال کیا تاکہ وہ اس سونک ویوز سے خود کو بچا سکے لیکن وہ چیخ کچھ زیارہ ہی طاقتورتی جس کی وجہ سے وہ اٹیک ڈیسٹروئ ہو جاتا ہے جبکہ وہاں پر موجود سب لوگ ہواں میں اڑتے ہوئے دور جا گیرے ہوجن اکیلا ہی یہاں پر صرف ایک شیل بنا کر زیدہ سلاوت سا ہی کھڑاتا وہ اپنے دوستوں کو آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ فورن یہاں سے پیچھے ہٹو جس سنکر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوجن کے سارے دوست وہاں سے نکل کر پیچھے آگے کیرن کو اصل میں ہوجن کی فکر ہو رہی تھی وہ ہوجن کو چھوڑ کر اڑھی جانا چاہتی پر ہوجن اسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ چلی جاؤ مجھے کچھ نہیں ہوگا ہوجن کے پر یہاں سے جالے کے بعد میں بھی پیچھے آ جاؤ گا اور یہاں پر بلکل ایسا ہی ہوا ہوجن اپنی شیل کو چھوڑتے ہوئے تیزی کسان باگتا اور فورن اپنے دوستوں کے پاس آ جاتا ہے جہاں آنے کے بعد ہوجن اپنے دوستوں سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگ ٹھیک ہو جس پر وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ہم تو ٹھیک ہے لیکن سیمی کہتا ہے کہ یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوا ہم لوگ اتنی دور اس کیو تک آئے پر یہاں کی سیچویشن دے کر لگتا نہیں کہ ہم اس دروازے کو پار کر کے کبھی بھی اس کیو کی گہرائی میں جا پائیں گے ہوجن کے پاس بھی ابھی کے لئے کوئی بھی جواب نہیں تھا اس لئے وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ فلحال تو ہم لوگوں کو سیف زون تک جانا ہوگا تاکہ ہمیں دوبارہ اس چیخ سے کوئی فیکٹ نہ ہو جب تک ہم لوگوں کو کوئی راستہ نہیں مل جاتا ہم لوگ وہی پر رکیں گے یہ سننے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہوجن کے سارے دوست وہاں سے آگے کی طرف روادہ ہو جاتے ہیں ہوجن بھی یہاں اس کیو کی طرف دیکھتے ہوئے کافی ذرا برا محسوس کر رہا تھا کیونکہ اتنے دور آنے کی بات بھی اگر وہ لوگ اپنے مشن کو کمپلیٹ نہ کر پائے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی اس کے بار ہم لوگوں کو رات کا سین دکھائی دیا جہاں پر یہ سب لوگ سیف زون میں ہونے کے باؤچور بھی اس چیخ کو محسوس کر پا رہے تھے وہ چیخ ہر تھوڑی دیر بعد بیشتی جا رہی تھی ہوجن ہر بار یہاں اس چیخ کا ٹائم نوٹ کرتا جا رہا تھا جبکہ دوسری طرف چہری کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ یہ سب ٹیک نہیں ہو رہا ہزاروں میرل کا سفر طے کرنے کے بعد ہم لوگ اس کل کیو کی دروازے تک پہنچ پائے جو کہ اب ہمارے سامنے بھی ہے لیکن ہم لوگ انٹر نہیں ہو پا رہے جبکہ ساتھی یہاں پر گروپ نمبر فور کی ایک لڑکی کہتی ہے کہ اس چیخ کی وجہ سے تو میری سار میں بہت ہی در دو رہا ہے یہاں پر موجود سب لوگی کافی زیارہ ڈی موٹیویٹ ہو گئے تھے جبکہ ڈیمن ہنٹنگ گروپ نمبر فور کا لیڈر ابھی بھی اپنے ساتھی کو ہیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ ہاؤچن سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ہاؤچن کیا تمہارے پاس آگے کا کوئی پلان ہے جس پر ہاؤچن جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں کچھ سوش رہا ہوں تم لوگوں کو یہ ڈی موٹیویٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی وہ چیخ بچتی ہے تو وہ تیس سیکنڈ سے لے کر ہمیشہ ایک منٹ کی بیچ کی رہتی ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ ہر چیخ کے بعد دوسری چیخ پورے ایک گھنٹے بار ہوتی ہے یعنی کہ ہم لوگیں کے پاس ایک گھنٹہ رہے گا ہم لوگ اس ایک گھنٹے کے دوران اس کیو کے اندر جا کر اپنے مشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں جو سنکر ڈی مان ہٹی گروپ نمبر فور کا لیڈر کہتا ہے پر ایک گھنٹہ کافی نہیں رہے گا ہم لوگ نہیں جانتے کہ اس کیو کے اندر ہم لوگوں کا سامنا کس چیز سے ہوگا جبکہ وہ کیو بھی کافی زارہ بڑا ہے اگر غلطی سے ہم ایک گھنٹے سے پہلے اس کیو کے اندر سے باہر نکل کرنا آپ آئے تو یقینا ہم لوگوں کی جان چلی جائے گی ریڈ برادر بھی یہاں پر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے لیڈر کے ساتھ سہمت ہو کیونکہ میں اس کیو کے کافی زارہ قریب تھا اس کیو کے صرف قریب ہونے کی وجہ سی میں نے اتنا زارہ درد برداشت کیا جس کے وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں جلدی مارا جاؤں گا اگر غلطی سے ہم میں سے کوئی بھی اس کیو کے اندر ہوتا تب تو ہماری سروائیو کا سوال ہی نہیں تھا جو سنکر ہاؤچن کھڑا ہوتا ہی جواب دیتا ہے کہ ہاں اس وجہ سے ہم لوگ اپنی مشن کو چھوڑ تو نہیں سکتے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اکیلے ہی اس کیو کے اندر جاؤں گا کیونکہ میرا اورہ سب سے زیارہ سٹرونگ ہے میں اپنی شیلڈ کا استعمال کر کے خود کی پروڈیکشن تو کر ہی سکتا ہوں مجھے چھوٹی اموٹی اٹیک سے زیارہ فرق نہیں پڑے گا ویسے بھی میں نے اتنا لمبا سفر تیک کیا ہے اگر ہم لوگ یہی خالی ہاتھ واپس جائیں گے تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا جو سنکر تو کیرن فوراں سے ہاؤچن کے پاس آگئی تھی وہ ہاؤچن سے کہتی ہے نہیں یہ ٹیک نہیں رہے گا اندر جانا تمہاری جان کے لئے خطر ڈاک ہے جو سنکر ہاؤچن جواب دیتا ہے کہ میری فکر مت کرو مجھے یہ کرنا ہی ہوگا ساتھی سادوز نے ہاؤیوی کو یہاں باہر نکال کر کیرن کے حوالے کر دیا جس پر وہ کہتا ہے کہ اس سے تم اپنے پاس رکھنا اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہاؤیوی تم لوگوں کو میرے پاس لانے میں مدد کر سکتا ہے باقی مجھے پورے یقین ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی جب تک میں اکیلا ہوں میری رفتار تیز رہے گی اور میں آسانی کے ساتھ اس سکرین سے بچ پاؤں گا جبکہ ساتھی ہاؤچین یہاں پر اپنے باقی کے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں پر رکھنا چاہیے کیا پتہ اور کوئی رینفورسمنٹ ٹیم آ جائے جس سے تم لوگ اس جگہ کو پروٹیکٹ کرو گے یہ سن کر لنزوان فوراں آگے کی طرف آتے ہوئے بہت سارے الیکسرز نکال کر یہاں ہاؤچین کے حوالے کر دیتا ہے ساتھی سار وہ ہاؤچین سے کہہ رہا تھا ٹیم لیڈر پلیس چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں زندہ لوٹ کر واپس آنا ہوگا جو سن کر ہاؤچین کہتا ہے کہ ہاں میری فکر مت کرو کیرن بیچاری تو ابھی بھی کافی ذرا ایموشل تھی جس پر ہاؤچین اسے کہتا ہے کہ ڈیمنز ہم لوگوں کا ایک منٹ بھی انتظار نہیں کرے گے اس لئے مجھے یہاں سے جانا چاہیے یہ کہتے ہوئے ہاؤچین نے فوراں کیرن کو حق کر لیا تھا جبکہ اس کے بعد وہ ان لوگوں کو الویدہ کرتے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے ہاؤچین یہاں سے جاتے ہوئے کیرنسی کہتا ہے کہ میری جانے کے بعد ٹیم کی ذمہ داری تمہارے پر ہوگی اس لئے ان کی حفاظت کرنا اور سب سے زیرہ خود کا خیال رکھنا میں رہی چاہتا کہ تمہیں چھوڑ پہنچے اور یہ کہتے ہوئے ہاؤچین وہاں سے سیدھا اس کیو کی دروازے کے باہر ایک بار پیر سے پہنچ جاتا ہے جہاں ٹائم کمپلیٹ ہو جانے کی وجہ سے ہاؤچین سمجھ چکا تھا کہ اب چیخ کی سونک ویوز یہاں پر شروع ہوگی اس لئے وہ فوراں اپنے آسفاز شیل کر لیتا ہے جس کے بعد وہ سونک ویوز شروع ہو گئی تھی ہاؤچین کو اس وجہ سے کافی تکلیف جیلنے کو ملتی ہے لیکن وہ ہمت کے ساتھ وہی پر کھڑا رہا یہاں چیخ کے سونک ویوز ختم ہوتے ساتھ ہاؤچین تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر سے کچھ ریڈ ڈیمنز نکلتے ہوئی تیزی کے ساتھ ہاؤچین کی طرف ہی آ رہے تھے جنہیں دیکھ کر ہاؤچین کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں پر ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی وہ ڈیمنز خود کی جان بچا کر باغ رہے تھے اس لئے وہ ہاؤچین پر حملہ نہیں کرتے بلکہ ہاؤچین حملہ کر کے ان سب ریڈ ڈیمنز کو جان سے مار دیتا ہے ہاؤچین یہاں پر موجود ان ریڈ ڈیمنز کی باڈی پر زخموں کو دے کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر ان کی فائٹ کس سے ہوئی ہوگی آخر اس ریڈ کیو کے اندر ایسا ہے کیا جس لئے ریڈ ڈیمن بھی خود کی جان بچاتے ہوئے باغ رہے تھے یہ سب سوچتے ہوئے ہاؤچین نے ایک بار پھر سے خود کو تیار کر لیا تھا اور وہ دیرے دیرے کیو کے اندر بڑھنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو گیا